سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی تو اگر ہم نے بھولے سے بسم اللہ پڑھ لی تو گناہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ علم صورت ہے یا سورہ انفال جسے پہلے آئی ہے اسی کا حصہ ہے اس میں صحابہ کا اختلاف تھا تو اس ورے سے بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے تو اب اگر کوئی شخص سورہ توبہ ہی سے یعنی سے آج کے خدوے میں ہم نے آہد جو پڑھی وہ سورہ توبہ کی پہلی آیت پڑھ تو اگر کوئی سورہ توبہ کی آیت سے ہی اگر تلاوت شروع کر رہا ہے تو وہ عوض بللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا اس میں کوئی حرج نہیں پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے سورہ انفال ختم ہو گئی اب سورہ توبہ شروع کر رہا ہے تو اب بسم اللہ نہیں پڑھے گا لیکن اگر تلاوت وہیں سے شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ لے گا اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر درمیان میں بھی اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لیا یعنی سورہ انفال سے پڑھتا پڑھتا آیا بسم اللہ پڑھی پھر سورہ توبہ شروع کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ طریقہ نہیں ہے یہ ترتیب نہیں ہے جیسے ہم کو کہا گیا کرنے کے لئے ویسے کرنا یہ شریعت ہے یہ سنت ہے جیسے ہم کوئی گیا کرنے کے لئے